الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام علاما لا نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکد کان لکم فی رسول اللہ اصوة حسن صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعست معلما او کما قال علیہ السلاة والسلام روح مصطفیٰ کو دیکھا تو دیون جل نہ سیکھا روح مصطفیٰ کو دیکھا تو دیون جل نہ سیکھا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھل نہ سیکھا یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا چلے جب میرے محمد تو جہان چل نہ سیکھا سامین محترم آج میری تقریر کا موضوع سیرت النبی کے عنوان سے معنون ہے آج تک سینکڑوں سیرت نگار اس مقدس موضوع پر خامہ فرسائی کر چکے ہیں مگر کوئی بھی یہ دعویٰ نہ کر سکا کہ میں نے حضور کی سیرت کا حق ادا کر دیا سب سے پہلے سیرت نگار اللامہ ابن حشام رحیم اللہ نے سیرت النبی کے عنوان سے چار جلدوں پر کتاب لکھی مگر آخر میں کہہ دیا کہ میں اس موضوع کا حق ادا نہ کر سکا سامین محترم اللامہ ابن تیمیہ نے سات جلدوں پر ایک کتاب لکھی مگر آخر میں کہہ دیا کہ میں اس موضوع کے عنوان کا حق ادا نہ کر سکا اللامہ ابن تیمیہ اللامہ ابن قیم جوزی اور دیگر آزاتین علم نے اس موضوع پر کلم فرسائی کی مگر کوئی بھی یہ دعویٰ نہ کر سکا کہ میں نے حضور کی سیرت کا حق ادا کر دیا سامین محترم میں وقت کی نزاقت کو مدے نظر رکھتے ہوئے حضور کی سیرت کے پہلو پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں میرے نبی کے آنے سے پہلے شرک و بدعات کا رواج عام تھا کوہید نام کی کوئی چیز نہ تھی ہر کوئی فرعون نمروت کا نقشہ دکھا رہا تھا اسی اسنا میں جب میرے اور آپ کے نبی نے اس دنیا میں قدم رکھا تو اس دنیا کا نقشہ بدل گیا شرک و بدعات کے ایوان ہلنے لگے شائی دربار میں کھلبلی مجھ گئی میرے نبی کے آنے کی دیر تھی کہ سالہ عالم میرے نبی کی سیرت سے تابناک ہو گیا سامین محترم اللہ نے اس دنیا کا سارا نظام میرے نبی کی وجہ سے بنایا پھر اس کو سجایا اگر میرے نبی نے نہ آنا ہوتا تو ابو بکر کو صداقت نہ ملتی عمر کو عدالت نہ ملتی عثمان کو سخاوت نہ ملتی علی کو شجاعت نہ ملتی میرا نبی اتنی عظمت و رفات والا جس کے اخلاق کو اصاف کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھائے جس کے چہرے کو وزغہ کہے جس کے سینے کو علم نشرک کہے جس کے اخلاق کو عثمتوں نے خزانہ کہے کبھی رعوف الرحیم کہے کبھی کہے میں رب العالمین ہو تو رحمت العالمین ہے میرے سوا کوئی رب نہیں تیرے سوا کوئی رحمت کا تاجدار نہیں سامین محترم میں اپنے نبی کی سیرت کے کس پہلو کو بیان کروں میرے نبی کی سیرت کا پہلو وہ بھی ہے جو تورات بیان کرے جو زبور بیان کرے جو انجیل بیان کرے جو قرآن مقدس کے سپارے بیان کریں میرے نبی کی سیرت کی ایک پہلو وہ بھی ہے ہاتھ کی انگلی گمائے چاند دو ٹکرے ہو جائیں میرے نبی کی سیرت کا پہلو وہ بھی ہے جو ابو بکر عمر عثمانو عالی بیان کر گئے ہیں میرے نبی کی سیرت کا پہلو وہ بھی ہے جو شیخ الحد بیان کرتے ہیں شیخ الحد جنت سے مخاطب کر کے فرماتے ہیں اے جنت تجھ میں ہوروں کسور رہتے ہیں اے جنت تجھ میں ہوروں کسور رہتے ہیں میں نے مانا کہ وہ ضرور رہتے ہیں میرے دل کا تواف کرتو جنت میرے دل میں تو حضور رہتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَوْا